بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیپ چینل میں خوش آمدیر امید ہے تمام دو ساتھی خیالیت سے آج ہمیں ملائیں گے کمرشل طریقے سے عربی رول پتیسے کی ریسپیں کیونکہ بہت زبردست اور بہت ہی فیمس ہے ویڈیو کو ضرور دیکھیں لائک و سبسکرائب کریں بہت زبردست و شاندار قسم کی ویڈیو بننے والی ہے عربی رول پتیسے کی تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے سات سو پچاس گرام میدہ اور سات سو پچاس گرام میں چاہیے ہرہ روڈ جیسے نشاستہ کہتے ہیں کورن سٹور بھی کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہم نے ہم مزہ لینی ہے اور اس کو کیسے تیار کرنا ہے مکمل گائیڈ کریں گے ویڈیو کو ضرور دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہے تو یہاں پہم لیں گے پگلا ہوا گھی دو کلو یہ گھی ہے یہ آئل نہیں ہے یہ گھی ہے گھی میں مٹھائی بغیرہ جو ہے وہ زیادہ اچھی بنتی ہے آئل میں اتنی یعنی کہ لکنگ نہیں ہوتی تو جو چیز آئل میں بنتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ آئل میں بنی ہے جو چیز گھی میں شامل ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گھی میں بنی ہے یہ تو بہتر ہے اس کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے گھی کو تو گرم کرنے کے بعد یہ میدہ اور نشاستہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے سیم طریقہ ہے جیسے آم سون پپڑی کا آپ میدہ پکاتے ہیں یا کوئی بیسن کا پتی سا بناتے ہیں اس کے لئے بیسن آپ بھونتے ہیں سیم طریقہ کار ہے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف بیس منٹ تک بھوننا ہے درمیانی آج پہ میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے بیس منٹ جب تک اس میں اچھی سی خوشبو نہ آنے لگ جائے تک تک آپ نے اس میں ہاتھ بلکل نہیں رکنا آپ نے اس کو مسلسل چلانا ہے امید ہے کہ یہ ریسپی جو ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ ہمیں اچھی رہنوائی کریں گے آپ ہماری اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ واقعی یہ چیز اچھی بنی ہے تو کمرشل لیبل پہ بنا رہے ہیں جی تو کمرشل لیبل پہ ہمیشہ جو کام ہوتا ہے وہ بڑے سیٹ اپ پہ ہوتا ہے اس چیز کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اگر یہ گھر پہ تیار کرنا ہے تو اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا اس ویڈیو کے آخر میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور ڈسکرپشن میں لکھ بھی دوں گا اور ڈسکرپشن میں اس کے کرنچ بنانے کی جو ریسپی ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے اس کے جو عربی کرنچ بنانا ہے اس کی جو ریسپی ہمیں ہے ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا آپ وہ مکمل طریقے سے دیکھ سکتے ہیں بہت زبادہ سور اندہ قسم سے یہ بنائیں گے بہت ہی شاندار ریسپی ہے انشاءاللہ یہ جو جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بیورز تو میں ماشاءاللہ بیس منٹ کے بعد اس کو چولے سے نیچے ہوتا آر لیا بیس منٹ فکانے کے بعد ایک اچھی سی خوشبو آنے لگی تھی تو ہم نے اس کو اتار لیا ہے چولے سے نیچے اتار کے ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اس کو تھڑنا کریں گے پنکھے کے نیچے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد چلیں گے اپنی اگلی تیاری کی طرف جو اگلی تیاری ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے اس کو ایک سیٹ پر کر کے اگلی تیاری کی طرف چلیں گے جو ہم نے اس کی چینی پکانی ہے جو ہم نے اس کی پٹی بنانی ہے وہ کیسے بنانی ہے تو اس کے لئے ہم لیں گے دو کلو چینی تو چینی بھی باز آپ کے پاس موٹی ہونی چاہیے بریگ چینی نہیں ہونی چاہیے تو ایک لیٹر پانی اس میں شامل کر دیں گے دو کلو چینی ایک لیٹر پانی اس میں شامل کر گے اس کو ایسا ایسا چلاتے جائیں گے اور چینی اس میں ساری ماشاءاللک بھل جائے گی تو چینی کا جو آپ نے فلم رکھنا ہے وہ میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے صحیح ہے شروع سے لے کر آخر تک جب بھی آپ نے چینی پکانی ہے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ پکانی ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ نے نہیں پکانی تو اس میں شامل کریں گے لیٹر گلوکوز تین سو گرام یعنی کہ ایک پہو سے پچاس گرام زیادہ چینی کو پکائیں گے تو دوسری طرف ہم یہ ایک کڑائی لیں گے اس کو پرش کی مدد سے کریس کر لیں گے آئل سے تاکہ جو ہماری چینی تیار ہوگی تو اس میں دالیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ چپ کہنا جی تو بھی پر گلوکوز امید ہے کہ الحمدللہ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی چینی جب بھی آپ نے پکانی ہے تو میڈیم ٹو ہائی فلم پہ پکائیں اور گلوکوز آپ پہلے شامل کر لیں چینی میں چینی کو شیرہ جو آپ اس کا تیار کرنے اس کے اوبال آنے سے پہلے آپ نے اس میں گلوکوز شامل کرنا ہے بعد میں آپ نے شامل نہیں کرنا تو چینی ہمیشہ موٹی استعمال کریں بریق چینی کا استعمال نہ کریں پتیسے کے لئے جو چینی موٹی ہے وہ اچھی رہتی ہے بریق چینی اتنی صحیح نہیں رہتی وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس سے وہ جو آپ کی سون پاپڑی ہے رول پتیسہ ہے جو آپ کا وہ صحیح نہیں بنے گا آپ نے ہمیشہ موٹی چینی کا ہی استعمال کرنا ہے خاص طور پر پتیسے بغیرہ یا کوئی بھی سون پاپڑی بغیرہ آپ بنائے تو اس کے لئے آپ یہ موٹی چینی استعمال کریں تو چینی کافیات تک ریڈی ہو گئی ہے تو چینی ابھی تھوڑی سی کچھی ہے مکمل جب پکے گی تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا چینی میں ابھی تھوڑی سی کسر ہے چینی بیماری ریڈی ہو جائے گی اس کو اور مزید پکائیں گے چار سے پانچ منٹ اور مزید پکائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کے بعد ہماری چینی ریڈی ہو جائے گی چینی کا مکمل طریقہ کار اور اس کی جو ریسپی ہے اس کو چینی کو تیار کرنے کا طریقہ کار جو آپ نے پتیسے میں ڈالنی ہوتی ہے آپ اسے پٹی کہہ لیں یا چینی کہہ لیں اس کا جو مکمل طریقہ کار ہے جو اس کی مکمل ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو چینی ماشرہ ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو مرشت سے تھوڑا سا آئل کے ساتھ ہم اس کو گریز کر لیں گے تاکہ چینی نکلنے میں آسانی ہو تو چینی ماشرہ یہ دیکھیں تار بن رہی ہے تو چینی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم چینی کو کر دیں گے کڑائی کے اندر شفٹ کر دیں گے اور تھوڑا تھنڈا کریں گے تو یاد ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ پانی کا استعمال کرنا ہے پانی اس کے نیچے آپ نے لگانا ہے آپ نے کڑائی کے اندر پانی نہیں ڈالنا کوئی بھی بڑے برتن میں آپ پانی لگائیں تو اس میں ایک کڑائی اس کے اندر رکھ دیں اور چینی اس میں پلٹ دیں اس طریقے سے ماشرہ چینی ہماری ہے ماشرہ سار یہ بلکل ریڈی اور ہوگی ہے اور تھنڈی ہوگی ہے درمیانی تھنڈی چینی رکھنی ہے آپ نے تیز چینی جنابیلا نہیں ہونی چاہیے آپ کی درمیانی تھنڈی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں بلکہ کیسے لوچتار اور اب ہم اس کو اس میدک کے اندر شفٹ کر دیں گے شفٹ کرنے کے بعد اس کی آسطہ آسطہ سے کھچائی کرتا جائیں گے دونوں ہاتھوں سے تیلیوں کی مدد سے جو آسطہ آسطہ میں اس کی کھچائی کرتا جائیں گے اور یاد رہے کہ اگر آپ کی چینی زیادہ گرم ہے تو آپ اس کی آسطہ کھچائی کریں اگر تھوڑی سی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کی جلد جلد کھچائی کریں تو چینی آپ ہمیشہ بلکل اپنے لیول پر رکھ کے اس کے اندر شامل کریں تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے تو اسی طرح سے یہ سارا جو ہے میادہ یہ سارا چینی جو جذب کر لے گی جتنا بھی ہے اس طرح سے ماشاءاللہ سارا جو ہے چینی بھی اس میں گھل گئی ہے ساری مکس ہو گئی ہے ملپتیسہ ماشاءاللہ کافیہ تک جو ہے ریڈی ہو گیا رولپتیسہ عربی رولپتیسہ ہے یہ عربی رولپتیسہ کے لیے بہت ہی زبریس یہ ریسپی ہے انشاءاللہ پوری یوٹیوب پہ آپ کو پہلی بار ایسی ریسپی ملے گی تو ہمیں ایک شیٹ کے اوپر نکال دیں گے تو شیٹ کو اوپر نکال کے تھوڑا سا اس کو دبائیں گے اور اس کو ایک دو ایک دو دفعہ اس کو پلٹ دیں گے تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اور گھی وغیرہ جو ہے وہ سارا جذب کر لیں اس طرح سے ایک دو دفعہ اس کو پلٹ دیں گے اس کے بعد ایک بیلن کی مدد سے اس کو بیلیں گے بیلن سے بیلتے جائیں گے درمیانے درمیانے ہاتھوں سے بیل جاننے کا زور زبردستی بلکل اس کو نہیں کرنی ہے آپ نے بلکل درمیانے ہاتھوں سے اور پیار پیار سے آپ اس کو بیلتے جائیں گے تو ماشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے پلتا جائے گا اس طریقے سے بیلیں گے اور اس کے بعد اس کے چاروں کون ہم برابر رکھیں گے درمیان بھی بلکل سائز بلکل ایک ہونا چاہیے چاروں سائڈوں سے اور درمیان سے چاروں سائڈوں سے جو ہے آپ نے اس کو چلانا ہے اور رول اس کا جو بنے گا آپ اس کو جتنا باریک بیلیں گے اتنا ہی اچھا لگے گئی ہے زیادہ باریک بھی نہ کریں تاکہ یہ ٹوپ نہ جائے درمیانہ آپ اس کو رکھیں گے تو ماشاءاللہ آپ کا رول پتیسہ اچھا بنے گا اس کے بعد بھی ورز ہم جو چلیں گے اپنے کرنچ کی درخ اربی کرنچ ہم نے یہ تیار کیا تو اربی کرنچ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس اربی کرنچ کی جو ریسپی ہے ہمیں اپلوڈ کر چکا ہوں میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ریکسٹ کی آپ اس کو دیکھیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک لگا دیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ رہے بہت ہی زبدست ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے کرنچ جو ہے بنانے کے ریسپی انہیں کے ساتھ شیئر کر دیا آپ لنک پہ جائیں اور اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں اور اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو اس کا رول بنائیں گے یہ پٹی کو اٹھا کے اس کو پر رکھیں گے اور آہستہ آہستہ اس کو رول کر دیں گے اسی طرح ہم یہ سارے رول بنائیں گے رول اسی طریقے سے مکمل اور کمپلیٹ اسی طریقے سے بنائیں گے اس میں کوئی چینج نہیں کوئی رد و بدل نہیں ہے چھوڑی کے مدنے سے اس کو کٹ کے ایک سیڈ بے کرتے جائیں گے یہ ہو گیا تو اس طریقے سے ماشاءاللہ رول ہم نے سارے ریڈی کر لئے تو اب چلتے ہیں کافی ٹائم دنے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی کٹائی کی طرف اس کو رول پتی سے کو کٹ نا کیسے بسم اللہ یہ دیکھ ہے ماشاءاللہ بہت زبدست اور بہت شاندار طریقے سے ریسپ ماشاءاللہ ریڈی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیے تو آپ نے اپنی رائے سے اگام ضرور کرنا ہے لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ نئی ریسپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ فی ملتے